جن بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے یہ اللہ کی اس پر بہت زیادہ مہربانی اور کرم نوازی ہے اور ان بندوں کو اللہ کا خاص شکر عدا کرنا چاہیے فرمایا یہ برکت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے اور غمخوری کا مہینہ ہے فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ فرائض کا ثواب ستر فرائض کے برابر دیتے ہیں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر دیتے ہیں لسی یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک خجور سے کسی کو افتاری کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوض میں سے اتنا پانی پلاتے ہیں کہ اس کو جنت جانے تک پھر پیاسی نہیں رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے ان کمزور اور ضعیف بندوں پر جہاں بہت سی مہربانیاں کرم نوازیاں ہیں وہاں ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ آمال کا ثواب دینے کے لیے بڑے سے بڑا عجر دینے کے لیے کم اوقات میں زیادہ برکت رکھی ہے اور ان اوقات کو اللہ نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے تو اس میں سے ایک خاص وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں خاص طور پر شب قدر ہے اس حوالے سے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے یہ اللہ کی اس پر بہت زیادہ مہربانی اور کرم نوازی ہے اور ان بندوں کو اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے اسی لیے اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خاص طور پر اس ماہ مبارک کی اہمیت بتائی عظمت بتائی برکت بتائی فضیرت بتائی اور پھر اس کے تناظر میں اس ماہ مبارک میں کیے والے آمال کیے جانے والے آمال کی طرف اشارہ فرمایا فرمایا یہ برکت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے اور غمخوری کا مہینہ ہے فرمایا اس میں اللہ تعالی فرائض کا ثواب ستر فرائض کے برابر دیتے ہیں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر دیتے ہیں اور فرمایا کہ جو اس کے اندر اپنے کمزور لوگوں پر اپنے زیر دست لوگوں پر دست شفقت رکھے نرمی کرے ان کے ساتھ آسانی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ خصوصی مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں اور پھر جو ایک گھون لسی یا ایک گھون پانی سے یا ایک خجور سے کسی کو افتاری کرائے تو اللہ تعالی اس کو اپنے حوض میں سے اتنا پانی پلاتے ہیں کہ اس کو جنت جانے تک پھر پیاسی نہیں لگتی ہے اسی طرح فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ نے وہ فضائل اور وہ وہ چیزیں رکھی ہیں وہ برکتیں رکھی ہیں کہ پورا سال حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو پتہ چلے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں اس کے لئے کیا کچھ رکھا ہے تو وہ پورے سال تمنا کرے کہ کاش یہ پورا سال جو ہے وہ رمضان کی طرح ہو جاتا پورا سال ہمارا رمضان ہو جاتا اور پھر اس میں روز داروں کے لئے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے فرمایا فرمایا کہ بنی آدم کے ہر عمل کا سواب اس کو ملتا ہے دیا جاتا ہے لیکن روزہ جو ہے اس کا بدلہ صرف میں ہی دوں گا کوئی دے نہیں سکتا اس کو سارے عمال کا بدلہ جو ہے دس سے لے کر سات سو گناہ تک جس کا جتنا اخلاص ہوگا جس نے جس اخلاص کے بقدر عمل کیا ہوگا اس حساب سے اس کو ملے گا دس سے شروع ہے سات سو گناہ تک اس کو ملے گا لیکن فرمایا روزہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کے سواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کوئی عدد نہیں ہے کوئی حد بندی نہیں ہے فرمایا کیونکہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے تو میں ہی اس کا اپنے حساب سے اور اپنے شان سے عجر دوں گا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث خدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے تو بھائی باقی عمال کس کے لیے ہیں ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں تلاوت کس کے لیے کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں جواب یہ ہے کہ روزہ کے اندر انسان اپنے تقویے کا عالی میرے دکھاتا ہے تقویے میں حد کرتا ہے کیونکہ باقی عمال میں کسی قدر ایک گناہ اس کے اندر ریاکاری موجود ہے نماز پڑھے کوئی آدمی نماز کی طرف آئے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے صدقہ خیرات کرے پھر بھی کسی کو نظر آتا ہے حج عمرے پر جائے پھر بھی لوگوں کو نظر آتا ہے پتہ چلتا ہے لیکن روزہ وہ عبادت ہے جو صرف اور صرف انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق ہے آدمی انسان اپنے کمرے کے اندر بند کمرے کے اندر چھپا بیٹھا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے بیوی موجود ہے خواہش ہے طلب ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے ٹھنڈا پانی موجود ہے سخت پیاس لگی ہے بھوک لگی ہے کھانا موجود ہے فریج میں لیکن انسان روزہ دار بھوک کی قربانی دیتا ہے پیاس کی قربانی دیتا ہے خواہش کی قربانی دیتا ہے رب کے حکم کو نہیں توڑتا اس وقت بھی اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ٹھیک کہ یہاں دنیا کے سارے ظاہری رکاوٹیں کوئی بھی نہیں ہیں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے تقوی کا وہ میعہ تو رب فرماتے جب بندہ تقوی کا یہ میعار لے کر آتا ہے تو پھر وہ اس قابل بنتا ہے کہ اس کو میں اتنا دوں اتنا دوں اتنا دوں کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں اسی لئے روزہ دار کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لئے جنت کا ایک خاص دروازہ مقرر ہے باب الرئیان جسے کہا جاتا ہے اعلان ہوگا کہاں ہیں روزہ دار روزہ دار کھڑے ہوں گے آئیں گے جنت میں داخل ہوں گے فیقومون جب وہ داخل ہوں گے کھڑے ہو کر آئیں گے داخل ہوں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا کوئی اور داخل نہیں ہوگا اسی طرح روزہ دار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نعمتیں میرے امت کے روزہ داروں کو ملتی ہیں علاقہ روزہ اس سے پہلے بھی امتوں برفرستا لیکن ان کو یہ نعمتیں نہیں دی گئی فرمایا میرے امت کے روزہ داروں کو اعتیت امت خمس خسال فی رمضان لم تعتہن امتوں مندل امم قبلها رمضان میں میرے امت کے روزہ داروں کو پانچ نعمتیں دی گئی ہیں جو پہلی کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی فرمایا ان کے روزہ دار کے موں کی بدبو اللہ کے نزید مشق سے زیادہ پسند دیدہ ہے اور فرمایا کہ روزہ دار کے لئے اللہ تعالی جنت کو روزانت سجاتے ہیں فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے اپنے اوپر سے یہ تھکان یہ تکلیف یہ پیاس اور یہ مشقت دور کر کے تیرے پاس آئیں گے اور فرمایا کہ تصفد فی مردت الشیاطین سرکش شیاطینوں کو رمضان کے اندر پابندے سراسل کر دیا جاتا ہے اسی طرح فرمایا اور آخری رات میں ان کی مغفرت ہوتی ہے اسی طرح اس امت کے لئے اللہ تعالی نے رمضان کے اندر بہت کچھ رکھا ہے تو انسان کو بھی چاہے کہ روزے کی حفاظت کرے اپنے ناک اپنا مو اپنا کان اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے تاکہ روزہ خراب نہ ہو ورنہ روزہ خراب ہو جائے گا اس ماہ مبارک کی فضیلت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں شابان سے تیاری کرنی ہوگی اور رمضان آتے ہی مکمل تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں پہلے دن پہلی رات سے عبادتیں تلاوتیں تراوی سب کا خیرات ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہوگا اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہوگی اللہ تعالی اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لئے برکت کا رحمت کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں اور اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق اللہم صلی علیہ سیدینا محمد یا رب سلی وسلیم دائما